محمد رمضان محمد رمضان کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیپسول سیبوش 400 ام جی کیپسول سیبوش کے کیا کیا بینفیٹ ہیں اور اس کے کیا کیا سائی ڈفکٹ ہیں یہ کیپسول ہم کن کن کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائس کیا ہے اس کا فائرمولہ کیا ہے اور یہ کیپسول کس کمپنی کے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے کمپنی کی تو یہ کیپسول بوش کمپنی کے ہیں اور اس کی پرائس ہے 400 روپیز اور اس کا فائرمولہ ہے سیف ایکزائم اس باکس کے اندر پونچ کیپسول موجود ہوتے ہیں یہ کیپسول انٹی بارٹک ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ کی کیپسول نزلاز قوم بخار کی صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھانسی ہے گلک کا انفکشن ہے ریشہ ہے سانس کا پرابلم ہے سانس کی نالی میں ریشہ ہے آپ کے جسم پر کہیں زخم ہے آپ کو یوٹی آئی کا مسئلہ ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی انفکشن ہے آپ کے کان میں کوئی انفکشن ہے ناک کے اندر کوئی انفکشن ہے تو آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جسم میں کوئی بھی انفکشن ہے کھانسی بخار ٹائڈ فائڈ ہے ملیریا ہے نمونیا ہے تو آپ یہ کپسول استعمال کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے یوز کی تو ایک کپسول روزانہ کھانا کھانے کے بعد پونچ دن تک استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سائی ڈفکٹ کی تو اس سے بہت لوگوں کو علرجی ہو سکتی ہے سر چکرا سکتا ہے الٹی مطلق کی قیفیت ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا قبض ہو سکتی ہے باقی سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے افراد جن کو اس فارمولے سے علرجی ہوتی ہے اس کپسول کو مت استعمال کریں اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ یہ کپسول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر کے استعمال کریں یہاں آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے نقش کے لئے آپ سے جل چونگا اللہ تلالہ ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم اللہ حافظ